موسیقی 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 گیا ہے جو گوٹس آگئی ہیں ان کی ڈاکومنٹ بینک سے ریلیز نہیں کر پا رہا ہے وہ کیونکہ ڈالر سٹیٹ بینک ان بنکوں کو نہیں دے رہا ہے اور اس میں مشینے بھی ہیں اس میں رومیٹریل بھی ہے آٹھ جہاز سویا بیم کے آئے ہوئے ہیں یہ سویا بیم جو خردنی تیل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں اور جو چیز بچ جاتی ہے تیل نکالنے کے بعد وہ مرگیوں کا دانہ ہے مرگی کو اینیمن فیٹ کے طور پر دیا جاتا ہے جس سے وہ مرگی پیدا ہوتی ہے اب یہ چین ٹوٹنے جا رہی ہے کیونکہ مرگیوں کو دانہ نہیں مل رہا ہے لہٰذا برائل چکن عدم دستیاب ہوگی تو چکن کی قیمتیں آسمان پہ چلے آئے گی کیونکہ مٹن اور بیپ تو مفورٹ نہیں کر سکتے ہوگی غریب آدمی جو شادیوں کو سیدھا گئے چکن بریانی کی نام پر اپنی عزت اور اپنے نام کو بچاتا ہے وہ بھی پھر مجبور ہوگا کہ اس کو چکن بھی نہیں مل رہی تو یہ سب چیزیں ایک کمپلیکیٹ سیچویشن کی طرح جا رہی ہیں ہمارے ریزف ساڑھ ساڑھ ساتھ سے سات بلین ڈالر پہ ہو گئے ہیں اس میں وہ ہمارے دوست ممالک کے رول آور ڈیپوزٹ بھی ہیں جو ہمیں خرج کرنے کی اجازت نہیں تھی انلیس وہ ممالک ہم کو الاؤ کریں تو اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ بیلنس اپ پیمنٹ یہ کرزوں کی ادائیوں کا مسئلہ ہے ہمیں اس سال دوستو بائیس سے دوستو تئیس میں تئیس ارب ڈالر کے کرزیں ادا کرنے تھے اور اس کے لیے ہم نے کچھ کو رول آور کرایا ہے نون پیریس کلب میں چائنہ سے بالخصوص ہم نے رول آور کے ابھی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑی چیز جو آج میرے سامنے آئیے جو میں مراج صاحب آپ سے اور اپنے بیور سے جو میرے سن ٹی بھی کہیں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ اندہ تین سالوں میں یعنی تیس چوبیس و پچیس ہمیں ستر ارب ڈالر کی واپسی کرنے ہیں کرزیں ستر ارب ڈالر کی اس میں ہمیں سب حساب لگانے کے بعد تیس ہمیں ڈالر کو ریشیڈیو کرانا پڑے گا نہیں تو آج ڈیفولٹ ہے لہٰذا آنے والی صورتحال بھی گمبیر ہے ڈالر ہے نہیں ایسیہ نہیں کھل رہی ہیں جکرسائیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں اور کرزوں کے ادائیوں کے لیے جو ڈالر ملنے تھے آئی ایم ایف کے بعد وہ بھی آئی ایم ایف کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں مل رہے آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف جس میں ایشن ڈبلیمنٹ بینک تھا ورلڈ بینک تھا اسلامی ڈبلیمنٹ بینک تھا اور انفرسکچر ڈبلیمنٹ بینک تھا صرف ڈییڑھ بلین ڈالر ملا ہے ای ڈی بی کا ایشن ڈبلیمنٹ بینک کا باقی کہیں سے نہیں آئے اور اب ایم ایف نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے حکومت کے لیے بھی ہمارے آپ سب کے لیے بھی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ تیس بلین ڈالر فلٹ کا نقصان ہے ہمارا اخراجات ہمیں یہ چاہیے تو یہ تو پیسے تو کسی نے دیئے نہیں آپ کو تو یہ اخراجات کہاں سے پورا کریں گے آپ کا تو کرنٹ کاؤنٹ خسارہ مزید بڑھے گا لہٰذا آپ ٹیکسس لگائیں اور پیٹریلیم ڈبلیمنٹ لیوے بڑھائیں تو یہ تو حکومت کی خودکشی ہوگی لہٰذا ایم ایف میں ان ساری صورتحال پر آؤں گا ظاہر ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا لسیز کی حوالے سے یہ انتہائی اہم ایشو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا بہت اس میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں رامٹیریل کچھ مشینیں ٹیکسٹائل کا بھی آج ذکر ہو گیا کہ اس کے بھی کنٹینرز وہاں پر نظر آ رہے ہیں ایون جو جو آہ کھانے پینے کی اشیاں ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اکسیجن بنانے کی مشینیں جو ہوتی ہیں رامٹیریل جو استعمال ہونا ہے دوائیوں میں وہ بھی آہ اس وقت پسا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکومت ایفرٹس لے رہی ہے اور آہ اس کی بنیادی طور پر آپ کو وجہ اس وقت کیا نظر آ رہی ہے مسائل کیا ہیں آہ جو آہ انڈسٹریلسٹ ہے ملک میں ان کے مرازم سب وجہ ایک ہی ہے کہ ڈالر حکوموں کے پاس ہے نہیں اگر یہ سب چیزیں ہیل سی کھول دیتے ہیں اور اگر سب ڈاکومنٹس کے لیے ڈالر دے دیتا ہے سٹیٹ بینک اپنے ریزر سے جو نہ ہونے کے برابر ایک مینے کی بھی ایمپورٹ کے بل وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو آپ پہ خزانہ تو خالی ہو جائے گا تو تجارتی خسارہ پھر آپ پہ پچھلے سال کی طرح شوٹ اپ کر جائے گا جس سے کرنڈ اکون خسارہ آپ کا بڑھ جائے گا لہٰذا یہ اب تجارتی خسارے کو نہیں بڑھانا چاہ رہے لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تجارتی خسارے میں آپ وہ بھی چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو میں نے نام لی ہے اب آپ ان پہ بھی بینڈ لگا ہے آپ گھٹ پہ لگائیں بینڈ گاڑیوں پہ لگائیں بینڈ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ڈائیز کیمیکل سینٹیٹک فائی بار پولیسٹر فائی بار یہ میڈ میڈ فائی بار یہ تو وہ چیز ہے یا پھر آکسیجن بنانے کا جو رومیٹریل ہے یا جو فارمسیٹیکل کا رومیٹریل آتا ہے انڈیا سے پوری ہمارا فارما انڈسٹری کا وہ سب رک گیا ہے تو آپ ایک سائیکل ٹوٹ گیا تو قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی ڈالر تین سو روپے کا ہو جائے گا تو افراد ادار آپ پچاس ساٹھ پرسنٹ پہ لے جائیں گی کیا لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس حد تک بھی نہ کنٹرول کریں ایمپورٹ کو رکنے کی کہ رومیٹریل میرا دباسازی کے رومیٹریل اوکسیجن جو بناتے ہیں اس بطالوں میں اس کی عدویات اور اس کی مشینیں یہ نہ روکیں یہ تو لائپ سیونگ ہے لیکن حکمت کنفیوز ہے وہ تو کہتی ہے اس کے لیے بھی ڈالر جا رہا ہے اس کے لیے بھی ڈالر جا رہا ہے فہم نے تو سب کو روکنا ہے میری بڑی ایک ڈیرھ گھنٹے ملاقات تھی وزیر خزانہ صاحب سے بھی اور گورنر سٹیٹ بینک میرے دوست ہیں جمیل خان صاحب سے بھی وہ بھی پریشان ہیں کہ اب ہم باہر سے کوشش کر رہے ہیں دوسرا مجھے یہ بتائیے گا اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا آئندہ تین سے چار سالوں میں تقریباً ستر ارب ڈالر پاکستان کو ریپیمنٹ کرنی ہے جو مختلف قرضے لیے گئے ہیں پہلے ہم نے ایک دور دیکھا دوہزار بیس میں ری شیڈیولنگ کروائی گئی اس وقت کرونا کی وجہ سے جو صورتحال تھی ہم نے دیکھا کچھ کرزیں ری شیڈیول ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں شاید ڈلے ہے جو ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا تھا اب کس طرح سے یہ پوری کوشش حکومت اس وقت کر رہی ہے آگے ملک کو کس طرح سے چلایا جائے اور آنے والے دنوں میں جو ڈیفارڈ رسک کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ کو کتنا اضافہ ہوتے ہوئی نظر آ رہا ہے کوئی پلین ہے اس وقت حکومت کے پاس اس حوال سے دیکھیں دو طرح سے دیکھا جاتا ہے اپنے ملک کا رسک ایک آپ انٹرنیشنل کیپیٹل مارکٹ یا بانڈ مارکٹ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو سی ڈی ایس کریٹ ڈیفارڈ سواپ جو ہمارا تھا یعنی انشورنس پریمیم ہمارے حکومتی بانڈ پہ جس پہ حکومت نے گارنٹی لی دی کہ ہم پے کریں گے میچورٹی کے اوپر حکومت پاکستان کی زمداری ہے اس کا سی ڈی ایس یہ ڈیفارڈ سواپ پانچ پرسنٹ ہوتا تھا پھر آئی میف کے پروگرام نے کھلا تو تیس پرسنٹ ہو گیا پھر اس کے بعد ہماری جو معاشی انڈیکیٹر روز جب خراب ہوئے اور آئی میف نے نئی شرائط لگانے شروع کریں نمی کیس روک لی تیرے پن پرسنٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جب کریٹ ریٹنگ منفی ہوئی ہماری موڈیز کی اور فیچ کی اور لسیاں روکیں اور جہاز روکے اور ہمارا گوڈز ریلیز ہونا جو ہے وہ روک دیا گیا کہ ڈالر نہ دینے پڑے اور انٹر بینک کا اور اوپن مارکٹ کے ریٹ میں پچیس پچیس روپے کا فرق ہو گیا تو پھر اب یہ سی ڈی ایز مزید بڑھ کے بانوے پرسنٹ چلا گیا تو یہ چار فیگر ہیں آپ کے سامنے دو ہزار بیس سے اور دو ہزار بائس تاک پانچ پرسنٹ تیس پرسنٹ بابن پرسنٹ بانوے پرسنٹ تو یہ تو بلکل یہ ظاہر کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفورٹ ہونے جا رہے ہیں لہذا پریمیم جو انشورنٹ پریمیم دیتے تھے انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ کوئی آدمی اگر سو روپے کے بانڈ ہے تو وہ بانوے روپے کا انشورنٹ دے کے اس کو محفوظ کیسے بنائے گا یہ ہی ہے دو ہزار چوبیس کے بانڈ پیسٹ پرسنٹ کم میلی ہو گئی ہے دو ہزار چھتیس کے بھی ویلیو پیسٹ سکس سکس پرسنٹ کم ہو گئی ہے تو یہ تو انڈیکیٹرز یہی بتلا رہے ہیں کہ ہماری پورن ایکسٹرنل پیمنٹس کی وجہ سے ہماری صورتحال جو ہے مالی جس میں پورن پیمنٹس ہیں ڈالرز کی پیمنٹس ہیں ڈالرز کی پیمنٹس ہیں ڈالرز کی انسلو بلکل کم ہو گیا ہے باہر سے کچھ لوگوں نے پیسے بھی نکالے ہیں ڈی اکاؤنٹ سے روشن ڈیجیٹل پاکستان 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 سیڈنفیٹ پر اور مارک اپ ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ حکومت کا جو ڈیٹ کی مارک اپ ہے وہ ادائیگی کی صورتحال اب نہیں ہے جو ٹوٹل ریبنیو اس کا ون تھرڈ سود ہو گیا ہے جو انسسسنیبل ہے اور آپ کا جو ٹوٹل کرزیں ہیں وہ اسی فیصد ڈیٹ کے پر پہنچ گئے ہیں جی ڈی پی کے یعنی اس وقت ڈیٹ ہمارے جی ڈی پی کا اسی فیصد ہے جبکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیٹ کو کبھی بھی ساٹھ فیصد اب جو ڈی پی سے اوپن نہیں جائے اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت کیا اقدامات اس پورے معاملے کے اوپر کر رہی ہے آپ نے جیسے ذکر کیا ریمیٹنسز میں ہم نے دیکھا اس میں کمی آئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو قرض واپس کرنا ہے اس میں مشکلات کا سامنا ہے ملک کے اندر جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد اس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے مسلسل کیا آنے والے دنوں میں آپشنز ہیں جن کو حکومت استعمال کر سکتے اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لئے خاص طور پر جو آٹھ نو ماہ اس حکومت کو بچے ہیں جا کر دیکھیں یہ پہلی چیز جو ختم کرنی ہوگی وہ سیاسی عدم استقام ہے یہ لانگ مارٹ یہ رگزنیشن یہ سمبلیہ توڑ دینا ان اف is ان اف جب ملکی نہیں ہوگا تو ان سب چیزوں کو آپ نے چاٹنا ہے تو پہنی چیز تو میری تمام سیاسی جماعتوں سے آج جوڑ کے یہ روکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے واسطے پہ یہ جو سیاسی چپ خلص ہے یہ جو آپ اسمبلیہ ہاتھوڑنا اور یہ ریزائن کرنا اور یہ جلوس اور یہ دھرنے اور یہ لانگ مارچ خدا کے واسطے بھی یہ موقع نہیں آپ ملکے سیاسی انسٹینٹی ختم کریں الیکشن کی ڈیٹھ دیں جل سے جلت الیکشن کرا کے ایک مستحقم حکومت آئے جس کو منڈیٹ ملا ہو اس کے پاس اچھی معاشی ٹیم ہو وہ اپنی ڈپلومیٹک اثر بھی استعمال کر کے سفارتی تعلقات کو بہتر بنائے امریک کو یورپ کو چائنہ کو سعودیہ سے یو ای سے ترکی سے اور جہاں رولوور ہیں جہاں سوپ ڈپولیٹ رکھ رہے ہیں وہ رکھیں اور یہ شیڈول جہاں کروانی ہیں وہ ان کی مدد لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے رو میٹریل کی سپلائی کو یقینی بنائے فارمسٹیٹیکل کی منفیکشنگ اور سپلائی کے لیے اس کے رو میٹریل کو سپلائی کو یقینی بنائیں اور پولیسیوں کو کنسسٹس کریں تاکہ مقامی سرمایہ کا اور بیرونی سرمایہ کا آر کا اعتماد باہد ہو اعتماد کی صورتحال مقامی اور بیرونی سرمایہ کا آر کا اعتماد کمی آئے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اب ایک ساتھ پروگرام میں وقت دینے کے لیے انہیں وقت جہاں صورتحال آہے ہوئے آہ میشہ دے حوالے سانکتہامے کا سٹھی خبر سامو نہ تھی اچھے آہ مسلسل ملک کا اندر کمپنیوں آہیں انہیں کے پریشانے میں اضافہ تھی پیو ہنے وقت تیترائی کنٹینر پھاتھل آہیں انہیں جو ایل سی ایشیوز نتیان سبب مسلسل مختلف کمپنیوں ہیں یا وہ ملک چھڑن پہیوں یا انہیں میں ودی کا قیمت ان میں اضافہ تھی نظر ہے چپ حکومت ویٹ کو پلان نہ آئیں جو کہ کرز واپس کرنا ہے وہ سب کا ودو چیلنج آئے جو پاکستان نے جی ریفار ٹریکس میں مسلسل اضافہ تھی پر پروگرم میں ودی کے نہیں معاملی تے گالہ ہی دا سی وقت تے بریکٹ جو سا سکتے ہیں موسیقی 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 پروگرم اکبرو بیرہ بھلیکار ملک اندر جتے ہنے وقت معاشی بوران واری صورتحال نظر اچھے تھی آئیں سیاسی بوران جنجی سبخہ ودی کا کوشش عمران خان مسلسل کرے پہو اور سورتحال میں ہنے وقت عمران خان جے لائے بھی دکھیائیں پیش چیریں ہوا ہیں انہوں میں واضح طورتیں اسیم لیوں پروڈنڈ جے حوالے سا اختلاف موجود ہیں پی ٹی آئے اندر انہیں بابت کاف لیگ بھی ہنے وقت تائیں سورتحال واضح نہ ہیں کئی گالن جی شروعات بابت خبرو سا موچن پئیوں جے جی شروعات ساگڈار طرفاں کئی بھی آئے صدر عارف الویسا قالب ملاقات تھی آئے اور ابابت پانہ پروگرام میں گائلائی دا سیا سا کے نوکت ویڈیو لنک ذریعے جوائن کیو آئے اسلام آبادمہ سینئر صاحب یہ تجینگار صدیق صاحب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم صدیق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائی گا خان صاحب نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ بیانات سامنے آئے ہم نے پھر یہ دیکھا مونس الہی کی طرف سے بھی کچھ بیانات سامنے آئے جنرل کمر جاوید باجبا کے حوالے سے بھی کیا اس وقت صورتحال ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب 20 دسمبر کا جو الٹی میٹم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے تو اسیمبلیاں توڑنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو بہت شکریہ براہ صاحب حصل میں اب تک میں آپ کو جو اس وقت تک کی سیچویشن بتاؤں تو پرویز رائے کا کوئی مور نہیں ہے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو کافری کے قریبیز رائے ہیں ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ان سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں پرویز لائی کے اوپر اور مونس لائی کے اوپر شک تو ان کو پہلے ہی ہو گیا ہے تو وہ نہیں کریں گے وہ وہ سمبلیاں نہیں توڑیں گے اب ہی دیکھتے ہیں کہ مونس لائی کا جادو اپنے والد پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا کیونکہ مونس جو ہے وہ مکمل طور پر عمران خان کی مٹھی میں ہے اور وہ اپنا سیاسی مستقبل دیکھ رہا ہے لیکن پرویز لائیز آ رہا ہے کہ تجربہ کار ایک سینئر سیاستدان ہے وہ بھی دیکھے گا اس پر ریزر یہ ہی آ رہی ہے کہ سب سے بڑی کے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ ابھی ابھی شروع کیے اور یا جو آپ نے اپنی انٹرو میں بات کی نا یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سریعی تیسی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ پجاب سمبلی کو جو ہے وہ تحلید کیا جائے اگر یہ نہیں کرتا تو یہ کریں گے کہ یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں پوزیشن ہو جائے گی جو آصف زرداری صاحب چاہ رہے ہیں قوم اسمبلی والی پوزیشن ہو جائے گی کہ یہ اگر پرویزرائی اسمبلی تحلیل نہیں کرتا پی ٹی آئی کے ارکین کے سبائی اسمبلی رزائن کریں گے نکل جائیں گے حکومت سے نکل جائیں گے پھر ظاہر ہے پرویزرائی کو اپنی حکومت کو سہارا دینے کے لئے کوئی سہارا چاہیے وہ سہارا پھر آصف زرداری کی صورت پر سامنے آئے گا وہ سہارا پھر منون لی کی صورت پر سامنے آئے گا اس سہارے کے ذریعے پھر وہ جو ٹائم رہتا ہے اس کو پورا کیا جائے گا یہ انہوں نے پلاننگ حکومت نے کر رہے کی کہ اگر یہ اسمبلیہ تحلیل کرتا ہے تو لیکن ابھی چونکہ پہلے انہوں نے بیس اکیس دسمبر رکھا تھا ابھی یہ کہہ رہے جی کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جا کر ہم توڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک باتچیت کا سسلہ جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی شاگدار صدر سے ملے ہیں ایک گرینڈ ڈائلاغ کی بھی بات ہو رہی ہے ایک ایسی حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے جس میں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ کنسنسز والی قومی حکومت ہو اور یہ جو ٹرم چل رہی ہے کہ یہ حکومت اگر نہ ہو تو اس کے بعد پھر ایک قومی حکومت بنائی جائے کیونکہ کم از کم ایک سال دو سال رہے اور ابھی بھی اس حکومت کے بھی آٹھ ناو میں نہیں رہتے ہیں ایک سال اگر یہ مزید آ جائے اور ایکانومی جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے یہ اور اس کے لیے گرینڈ ڈائلاغ کیا جائے اس کے اوپر بات جی دوری ہے اب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ عرف انوی کی بات عمران خان کتنی کے مانے گا یا اس آگڑار کی بات ہے اس حاصل زداری کتنی کے مانے گا اچھا صدیق صاحب اس پوری صورتحال میں جیسے آپ نے ذکر کیا اگر پروے زلائی صاحب راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر پنجاب کی اسیمبلیوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی مشکلات ہیں اور وہ خان صاحب بھی سمجھتے ہیں اگر پنجاب بھی حکومت بھی گئی تو اس کے بعد صورتحال ان کے لیے بھی مزید خطرے کا باعث بن سکتی ہے ڈائلاغ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو کیا دیا جائے گا ظاہر حکومت تو چاہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو یا پھر مزید جو آپ نے ذکر کیا قومی حکومت کی طرح کا کوئی سیٹ اپ آ جائے مزید ایک سال کے لیے اس پوری صورتحال میں خان صاحب کو کیا ملنے والا ہے اور حکومت کے پاس کیا ہے اس سوالے سے یہ بڑا ایپورٹن سوال ہے دیکھیں عمران خان تو سوائے الیکشن کے کچھ نہیں مانگ رہا عمران خان کا اس وقت پتا ہے کہ میں اگر الیکشن اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور میں الیکشن میں چلا جاتا ہوں تو اس کو یہ کم از کم پتا ہے کہ میں پنجاب سے اور خیب پتون خاص سے باس ساکھ نے جیت کر آ جاؤں گا ایک پاپولارٹی ہوتی ہے وہ پاپولارٹی اس کی ہے اس کو ماننا پڑے گا ٹھیک ہے جی اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو ان کی آنے کو کوئی نروک سکتا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں کے اوپر عظام آتا ہے کہ وہ الیکشن شفاف نہیں ہونے دیتے وہ کہہ رہے جی ہم غیر سیاسی ہیں اور ابھی تک جو نئی قیادت آئی ہے اس نے اپنے عمال سے اور اپنے کول و فیل سے بھی ثابت کیا ہے وہ غیر سیاسی وہ اس اس معاملے میں ابھی نہیں پڑے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی میں یہ بھی بتاؤں نا کہ یہ جو اس آگدار کی جوتھے ملاقات ہوئی ہے آپ یقین مانئے یہ بغیر کسی تیسرے فریق کے ہو رہی ہے یہ میں بڑے بزمداری سے میں بغیر کسی تیسرے فریق کے ہو رہی ہے لیکن آج ایک اور بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ ایوان صدر میں جب یہ ازازات کی تقریب ہوئی ہے وہاں پہ تو پھر صدر وزیراعظم مارمی چیف اور چیرمنٹ جائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی چائے پیتے ہوئے علاق کمرے میں بیٹھے ہیں قومی ایشوز پہ ظاہر ہے بات ہے معاشی چلنجز پہ بات ہے جو اس وقت سیکیورٹی چلنجز ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے تو دشنگردی کے خلاف جنگ بلوچستان یہ سارے ایشو جب ڈسکس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر داخلی سلامتی بھی ڈسکس ہوتی ہے پھر ملک ابن عمان بھی ڈسکس ہوتا ہے یہ سارے چیزیں اس میں آتی ہی ہیں تو جب یہ سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ خود دیکھئے کہ تمام طرح صورتحال کا جائزہ لینے والے یہ کون لوگ ہے یہ جا رہے ہیں مزیراعظم ہے اس میں صدر ہے اس میں آرمی چیف ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فیصلہ سازی میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کوشش ہو رہی ہیں لیکن سب سے بڑا جو اس وقت دراصل مسئلہ یہ آ رہا ہے اس حکومت کو کہ یہ بارہ تیرہ جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے اور یہ میں بڑے عبسوخ سے آپ کو کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی فے کسی طور بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں ہاں نور لیگ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاوہ ڈول ہے لیکن وہ محتاج ہے پیپلز پارٹی کی محتاج ہے جی ایو آئی فے کی محتاج ہے تو یہ اس وجہ سے عمران خان تو ایک ہے نا جی جو فیصلہ خان نے کر رہیا اس نے اس کے اوپر عمل درامت کر گینا ہے یہاں پہ تیرہ جماعتیں ہیں اور ان تیرہ جماعتیں ہوئے ابھی اس میں ہر ایک قبلہ جو ہے وہ الگ طرف ہیں صدیق صاحب ظاہرے جو ایک تو عمران خان کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا وہ تو ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے بوران مزید بڑھیں اس حکومت کو بھی تقریباً آٹھ ماہ ہو چکے ہیں اور ان آٹھ ماہ کی اگر کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ سوائے اس کے کہ نیب میں ترامیم کرنا اساگڈاڑ کی واپسی نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کوشش ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کارکردگی نظر نہیں آرہی اگر الیکشن اپنے وقت پر بھی ہو تو عوام کو بتانے کے لیے کوئی واضح چیز نظر نہیں آرہی خاص طور پر نون لی کے پاس کیا ہوگی تو آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون اس طرف بھی سوچ رہی ہے یا پھر اقتدار اس وقت جو مل چکا ہے اور جو یہ پورے معاملات ہیں اس کا فائدہ پھر بھی عمران خان کی طرف ہی جا رہا ہے ہاں یہ آپ کے آخری بات بالکل صحیح ہے پھلال تو اس کی طرف ہی جا رہا ہے ان کو اپنا بیانیاں بنانا ہوگا اب یہ تو نہیں کیتا ہے کہ انہوں نے کہ پی ڈی ایم نے آئندہ انتخابات مل کر لڑنا ہے یا الگ الگ اپنے انتخابی نشان پر لڑنا ہے لیکن زرداری صاحب بھی اپنی واردات سیاسی واردات وہ ڈال رہے ہیں مولانا فضل الرحمن بلوچستان چلے گئے اسلام رائحسانی کو شامل کر لیا خیبر پختون خان میں سینٹر دلاغر خان گروپر اس کی فیبلی کو شامل کر لیا وہ تو لوگوں کی شمولیت کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو وہاں پہ مضبوط کر رہے ہیں مشکل اس وقت نون لیگ کے لیے اور پنجاب میں سہود پنجاب میں بھی زرداری صاحب کی انٹری ہو چکی ہے وہاں پہ ایک سیٹ جی چکے ہیں موسیٰ گلانی کی صورت میں اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں مخدوم احمد محمود ایب دیگر لوگ ہیں وہ اپنا ہومورک کر رہے ہیں تو نون لیگ کے لیے مشکل جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے کیونکہ نون لیگ کے اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے وزیراعظم ان کا ہے تو وہ چیزیں جو یہ جو اتحادی کو جس طرح میں نے پہلے کہا یہ اس میں جب ہر جماعت کا قبلہ الگ الگ ہے ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے لیکن چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے تو اس وجہ سے یہ کر ساتھ ہی ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ارب روپے الیکشن کے لیے منظور کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں یعنی کہ اسی سال اگر اگلے سال الیکشن کروانے ہوتے تو وہ تو پھر پیسہ بجٹ میں رکھا جاتا جون میں بجٹ میں رکھا جاتا یہ جو پندرہ ارب روپے منظور کیے گئے ہیں یہ سپریمنٹری گرانڈ کے طور پر منظور کیے گئے ہیں اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے جنرل الیکشن اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے یہ تیاری تو پھر الیکشن کمیشن کو پندرہ ارب روپے اگر آپ دیرے جا رہے ہیں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ امران خانے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سمجھیاں توڑ دیں پہلیل کر دیں پھر الیکشن تو ہوگا نا مراج صاحب اور ان دونوں سوپر میں الیکشن کا مطلب ہے سکسٹی فائی پرسنٹ پاکستان میں الیکشن ہونا تو اس وجہ سے انہوں نے احتیاطاً یہ پیسہ رکھ تو لیا ہے تو ابھی یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نہ کہ گرینڈ ڈیالاغ قومی حکومت انتخابات یہ ساری چیزیں ڈسکسن ہو رہی ہیں لیکن یہ نکلے گا تب ہی اس کا فیصلہ ہوگا جب آسف زرداری نواز شریف فضل الرمان اور باقی جو پی ٹی آگ کی جماعتیں ایمیل بیٹھیں گی ایک مین ڈیسیجن لیں گی کیونکہ ابھی تک جی ایو آئی فیر اور پیپلز پارٹی قبل از وقت انتخاب کی حامی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے بہت شکریہ صدیق صاجر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے ہی نے وقت جیتے عمران خان طرف آ اسیمبلن ماہ اسیفہ جو اعلان کہوے آئے ہوتے اختلاف واضح طورت نظر اچن تھا کاف لیگ وڈی رکاوٹ پی ٹی آئی جلائے ہی نے وقت بڑھے لائے تو ہوتے ہی حکومت جلائے بھی کترائی چیلنجز آئے ہیں انہوں میں معاشی صورتحال آئے ہوا ہی نے وقت تتائی بہتر نائیتی سے مسلسل انہوں میں ودی کے اضاف ہو تھے پہ وہ مسلمین اگنون وٹ کو بیانی ہو انہوں میں وقت نظر نپی ہو چاہے اگر الیکشن طرف صورتحال بنیے تو انہوں میں وقت عوام وٹ چھاکھانی ونجنو آئے ہوتے ہی عمران خان طرف آ انہوں سے یہ معاملے کا پوئے انہوں میں وقت گالنجی شروعات بھی تھی چکی آئے صدیق صاحب جی بودھائے ہوتا ہے گرینڈ ڈائلاغ طرف معاملہ ونجن پہ آئے انہوں میں کتری شہر سامو اچھی سگن تھیوں انہوں میں چارٹر آف ایکانومی جو ذکر بھی ساگڈار پارا اگر بھی کہے بھی آئے انہوں نے پی ٹی آئے جے کچھ ہم اگوارن طرف آئے انہوں جو ذکر کے بھی سنوئیو آئے تہیندر دین میں انہوں سے صورتحال جو نتیجو کیڑو نکھ رہے تو انہوں سے ان پروگرام جات پہ جاری تو بہتو پانی مزبان میرا جبیو کے جندہ اجازت تلاوائے موسیقی